ہم خبرد نراورپنڈی میں دوسرے ٹیسٹ کا تیسرا روز قومی بولرز نے بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن کی پرکچے اڑا دیئے بنگلہ دیش کے چھبیس کے سکور پر چھے کھلاری آؤٹ کر دیئے ہیں جیہاں شادمان دس، نجمل حسین چار، مشافق الرحیم تین، شاکیب الحسن دو، زاکر اور مومن الحق ایک ایک رن بنا سکے خورم شہزاد نے چار اور میر حمزہ نے دو کھلاریوں کو چلتا کیا ہے مزید تفصیلات کے لیے تجزیہ کار، کرکٹ تجزیہ کار، محفوان مصطفہ مائے ساتھ موجود ہیں محفوان صاحب ایک وقت کا بہت شکریہ صرف کیا کہیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی بولرز پر کسی نے جادو کر دیا صورتحال اچانک بدل گئی ہے نہیں جادو تو میں نہیں کہوں گا خورم شہزاد اور میر حمزہ یہاں تمیسٹک کرکٹ میں اسی سسم کی بولنگ کرتے ہیں ان کنڈیشنز میں اور وہی انہوں نے آج بھی ڈیلیور کیا جس طرح سے خورم نے گینے کی ہیں ویکٹ ٹو ویکٹ بال کیا اور تھوڑا سا ویکٹ پر گھانس ہے اور نئے بال سے جو مدد کرتا ہے اس کا پورا استعمال کیا تو خورم نے پچھلے ٹیسٹ میں بھی بڑا اچھا اسپیل کیا تھا لیکن اس قسم سے مدد نہیں ملتا ہی تھی آج انہوں نے اسی چیز کو کنٹینو کیا اور خورم اور میر حمزہ یہ دونوں اگر آپ دمیسٹک ریکٹ دیکھیں تو اس چیز کے لیے مشہور ہیں کہ اس قسم کے اگر گرین ویکٹ انہیں مل جاتی ہے تو اسی طرح سے وہ بیٹرز کو تنگ کرتے ہیں تو آج وہی ہوا اور آج ان کی لکھ بھی ان کے ساتھ تھی جو وہ کرنے جا رہے تھے اس میں ان کو مدد بھی مل رہی تھی تو بہت ہی شامدار بولنگ رہی لیکن یہ کہنا کہ جادو کر دیا یہ اس قسم کی کنڈیشنز میں ایسی بال کرتے آ رہے ہیں اگر آپ دمیسٹک ریکٹ ان کو فالو کریں آج وہی انہیں نیا بول ملا اس قسم کی کنڈیشنز لے اس کا شامدار استعمال کی فواد مصفح کروکی تجزیہ کر ہمارے ساتھ موجود ہے راول پنڈی میں دوسرے ٹیسٹ کا تیسرا روز قومی بولر نے بنگلہ دیشی بیٹنگ لائن کے پر اکشے اڑا دیا ہیں خورنم شہزاد نے چار امیر رنزہ نے دو وکٹیں حاصل کی فواد مصفح آپ کے وقت کو بہت شکریہ